کاری صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو کہ شرک ہے کیا چیز دوسرا یہ بتائیں کہ کسی نبی یا ولی کی ظاہری زندگی میں ان سے مدد مانگ سکتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک اللہ ظلم عظیم صدق اللہ مولانا العظیم سر سب سے پہلے آپ کا پروفیسر صاحب شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ میں بڑے عرصے سے آپ کا یہ پروگرام بھی دیکھ رہا ہوں اور آج آپ نے دوبارہ مجھے مدود کیا اس پروگرام میں بہت مہروانی سر بڑے اہم موضوعات کے ساتھ سر اور جو معاشرتی مسائل عقائد نظریات جی اور جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں ان کے مطابق آپ کو نہ کوئی کسی موضوع کا چناؤ کرتے ہیں سر آج ایک ایسا موضوع جس کا چناؤ کیا گیا ہے کہ وہ شرک کے بارے میں ہے جی جی چونکہ اسلام کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو وہ توحید پر کھڑی ہے بلکل سی تو توحید کی مخالفت کی جائے تو وہ شرک ہے جی اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب تک یہ مومن کی ایک مسلمان کی زندگی میں توحید اور شرک کا مفہوم نہ رہے جی اس وقت تک وہ ایمان اس کا مکمل نہیں ہوتا صحیح جنابِ آدم علیہ السلام صلی کرتا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی ہر رسول نے توحید کا درس دیا جی توحید کا اثبات اور شرک سے دوری ملکل ٹھیک شرک کا مفہوم سمجھاتے رہے کہ شرک سے باز آؤ توحید کا اگر دیکھا جائے پہلے کہ اس کا کیا مفہوم ہے کہ یکتا ماننا اللہ کو اور اسی کے چونکہ اپوزٹ ہے شرک جی کہ سانجاداری جسے کہتے ہیں پارٹنرشپ جس کو کہتے ہیں صحیح یعنی توحید اللہ کو ایک ماننا اور پھر یہ کہ بہت سارے خدا کو ماننا وہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں یہ ایک مفہوم ہے شرک کا عقائد کی کتابوں کو پڑھا جائے یا قرآن کریم کی تفسیر محدثین کی آرہا تو اس میں جو ہمیں سمجھاتا ہے کہ اس میں شرک کا تعرف انہوں نے کیا کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے ٹھیک اس میں ایک اور بھی آپ کو ایک پوائنٹ بتلاوں میں چونکہ پہلی مرتبہ پڑھا میں نے جب میں نے امفل کیا خواجہ خواجگان سیدنا پیر میل شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ تعالیٰ نے تحقیق الحق میں ایک نئی جیت بھی پیش کی ہے کہ عام طور پر تو ہمارے ہاں یہی توحید کی اقسام کی جاتی ہیں کہ اس کیاپوزٹ شرک ہوگا انہوں نے چوتھے قسم بتائی ہے توحید فی المحبت کہ اگر اللہ کی محبت میں غیر کو کسی کو شریک کرو گے تو وہ بھی شرک ہو جائے گا اور قرآن کریم کی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ان کانا اباکم ابناکم اخوانوکم ازواجوکم مفہوم یہ بنتا ہے کہ معبوب آپ فرما دیجئے کہ یہ اپنے باپ داداؤں سے اولادوں سے بھیویوں سے یہ جو بڑی بڑی کوٹیاں بلڈنگیں بنا رہے ہیں تجارت جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ان سب چیزوں سے اگر وہ زیادہ ان سب سے زیادہ اگر اللہ رسول سے محبت رکھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ان سے کسی ایک سے محبت رکھتے ہیں تو پھر وہ خسارے میں ہیں پھر وہ نقصان میں ہیں تو اس رہی کا کہ یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کی محبت میں کسی کو غیر کو شریک کیا جائے یہ بھی شرک ہے اور مومن کی شان بھی قرآن کریم نے یہ بتائی ہے کہ اشدو حبم من اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کی جائے ٹھیک ہے یہ ایک شرک کا مفہوم ہے اور اس کا خلاصہ سمجھیں جتنی آج کا لقائد کی کتابیں ہیں آسان کر کے جو کہ اللہ کی عبادات علوہیت میں ذات میں صفات میں کسی غیر کو شریک کی جائے تو وہ شرک ہے صحیح دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ کیا کسی پیغمبر سے یا اللہ والے سے چونکہ قرآن کریم میں جہاں نفی کی گئی ہے کفار اور مشرقین کو یہ سمجھنا پڑے گا چونکہ قرآن کریم پوری کا پورا سمجھنا پڑے گا کہ افتو من اونا بیباد الکتاب و تاکفر اونا بیباد بعض حصے مانتے ہو بعض نہیں مانتے یہ تو کفریات میں ہے تو قرآن کریم کو پورا اگر سمجھے جائے اس میں جو کفار اور مشرقین جو مخاطب کر کے قرآن نے کہا کہ تم ان سے مدد مانگتے ہو وہ کون ہے جو غیر اللہ ہیں من دون اللہ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ جو من لدن اللہ ہیں اللہ والے ہیں وہ اب ہم دیکھیں گے کہ کیا ان سے ان کی زندگی میں مدد جیسا آپ نے سوال کیا مانگی جا سکتی یا نہیں مانگی جا سکتی اس میں ہم دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین چونکہ وہ سب سے اگر دیکھا جائے تو بہترین زمانے کے بہترین لوگ اور ان کا سب سے بہترین عقیدہ اور بہترین نظریہ ہے جی جی بعد از امبیاء امت محمدیہ میں جس شخصیت کا دوسرا درجہ ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شیف کا مطن ہے قیت سالی ہوئی مدینہ شیف میں اور آپ کا دور ہے اور اس وقت دیکھا جائے تو آپ سے کوئی فضل اور شخصیت نہیں ہے صحیح تو آپ نے اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ میں ان کو بلائا اور بقیدہ یہ الفاظ کہے کہ مولا آگے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے یعنی ان کے حیاتِ طیبہ میں بلکل بلکل یہ بخاری کی پہلی جلد میں ہے آگے ہم تیرے معبوب کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے اور تو بارش دیا کرتا تھا ایسی ہے کہ سالی یوں سمجھئے کہ موت کے موں میں جانے والی بات ہے کہ کیا اپنا چرند پرند کیا جانور ہشرات الارض کیا انسان بوکھے پیاسے اور کئی کی مہینوں تک قید سالی تو آج تیرے چچے عباس کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں بلکل ٹھیک اب ادھر نبی کا وسیلہ ان کی حیات میں ادھر حضرت عباس ان کے چچا حالان حضرت عباس حضرت عباس حضرت عمر حضرت عمر بن نسمت لیکن افضل تو حضرت فاروق عزم حضرت عمر حضرت عمر کہ حضرت عباس حضرت عمر بن عبداللہ انساری حضرت عمر آگے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کل صبح کے وقت آپ میرے پاس تشریف لائیے اہل مدینہ سمیت تو پھر اس کا حل نکالیں گے حضرت عمر کہتے ہیں صبح جب سورج تنو ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ سب کو لے کر حضرت مولا علی کے گھر گئے صحیح اور کہا جا کر کہ قید سالی آپ دعا فرمائیے اس وقت حضرت مولا علی نے امام حسن امام حسین یعنی حسنین کریمین کو لیا اور حضرت عباس کو اب قید سالی میں کیا کیا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتا ہے نمازی سسقاد آکی جاتی ہے وہ کر چکے ہیں لیکن معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوا اس وجہ سے حضرت فاروق عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اے اللہ تیرے نبی کے چچے کے وسیلے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں صحیح ان کے دڑیوں تک پہنچے ہی نہ تھے کہ سخت دھوب کا عالم تھا چکے قید سالی تھی کہ اچانک بدلیاں آئیں اور بارش پر سکر شروع ہو سبحان اللہ مدد مانگنا ثابت ہو گیا مدد مانگنا ثابت ہو گیا بلکو ٹھیک